اور عروہ بن مسعود نے تو صرف ایسی بات کہی تھی کہ جب اس نے کہا میدانِ عدیبیہ میں کہ یہ مختلف قبیلیں واللہ انی لارا وجوہن خلیقن یہ بخیری شریف کے الفاظ ہیں نے کہا کہ جناب آپ ان لوگوں پر اعتماد کر کے آپ ہم سے جنگ کرنے آیا ہیں تو یہ تھے مختلف قبیلیں ہیں نسلان دے لوگن ابو بکر اور قبیل دا عمر اور قبیل دن سلمان فارس تو آیا سحیب روم تو آیا بلال ابشے تو آیا اے نہ لوگتے اعتماد کر کے اے نہ نس جانے اے نہ توانو چھڑ جانے اے نہ تے اعتماد نہیں کرنا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلے اور اقبال کہتا دی سراپا سوختن اندر طلب ہاں جی اقبال کہتا دین تو نام ہی اس بات کا ہے کہ جب بھی حضور کی کوئی بات آئے تو حضور کی اس بات میں ناموس میں ختم نبوت میں دین میں حضور کی عبرو کے لئے اپنے آپ کو جلا دینے کا نام ہاں جی دین سراپا سوختن اندر طلب اقبال کہتا دین تو نام ہی اس یہ سمجھتا ہے کہ میں جمعہ آلے دن دو چھلانگا لا کے دو فرض پڑھ کے بھجی جا رہا ہے یہ سمجھتا ہے میں نے بڑا دین کام کر کے آیا ہو آجی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے کہتا ہے نہیں میں تو جمعہ پڑھتا ہوں کہ میں کہا اقبال تو بتا کہتا ہے دین سراپا دین سارے کا سارا سوختن اندر طلب وہ تو حضور کی طلب میں جل جانے کا ناموس وہ تو جل جانے کا ناموس اور پھر اس کا جب وہ حضور کے لئے بندہ جلتا ہے دعا تو آپ نے سن لی ناموس پھر اقبال آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے ابتداش دین سراپا سوختن اندر طلب ابتداء عدبست و انتہاش عشق اقبال کہتا ہے دین دی ابتداء تے عدبے کہ صدیق اکبر نو سب بھی لڑن تے ٹھوئے بھی لڑن رسول اللہ گو دے سر رکھے ہو گئے تے سب اے ناری اتے شاہ ولی اللہ محدد سے دیلوی اے تے نے لکھیا حیات انہا کیا ایک سب سے دیکھ اکبر نو نہیں لڑیا کئی سبہ نے آکے زور لایا انہا کیا اے اڈی ہٹ جائے اسی اندر چلے جائیے ایک سب نہیں لڑیا کئی سب لڑے ایک ٹھوہ نہیں لڑیا کئی ٹھوہیں لڑے جیڑا بندہ عشق نہ جاندہ ہے نا گارے سورتے تے اونوں پتہ ہے اونا پتھرن دی کفیت کے وے آجی تے اونا دے او تکیڑے کالے کالے ناغ ہونے نو تھے جدو رسول اللہ دی تشریف آوری تو پہلے او کتنی خوفناک جگہ ہے تے اوہ ہر طرف اونا جدو زور لایا کہ لڑ دے رہے صدیق اکبر نو لیکن لم یتہر رک مخافتہ ینتبیہ رسول اللہ ایک کے ڈسنے پر بھی صدیق ایسے نہ ہوئے کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آجا یہ تو عدب ہے نا ابتداش عدد و انتہا عشق است اقبال کہتا ادھی ابتدات عدب ہے کہ سب بھی لڑے تو بندہ اینج نہ کرے لیکن پھر انتہا ادھی عشق ہے کہ پھر ساری کائناتیں جو حضور اپنے قدمہ میں جگہ بھی صدیق اکبر نوزید ہیں زندگی را شروعین است عشق اصل تحظیب است دین و دین است عشق اقبال کہتا ساری انگل اصل تحظیب است اصل تے دین ہے لیکن دین بھی بھی پھر بنیاد عشق ہے وہ دی بنیاد پھر عشق ہے ورنہ تو مسیطی تقریر بھی عظم نہیں ہوں دی نامو سے رسالت یہ عشق نہ عشق ہوئے تو پھر سب بھی اس راستے تو اٹھا نہیں سکتا اسے واسطے اصل تحظیب است دین و دین است زندگی را شروعین است اقبال کہتا زندگی گزارن واسطے شرع بھی تے آئین بھی عشق ہے آجی عشق اپنے فیصلے کرتا ہے کہ اب مجھے حضور سے پیار کیسے کرنا ہے زوری او ازباد و آبو خاک نیست اقبال کہتا عشق تا جڑا زور ہے نا وہ ظاہری زور نہیں ہوں دا کہ بندہ بڑا طاقتوار ہوئے اتنا طاقت ہوئے اتنی فوج ہوئے اتنی پولیس ہوئے اتنی اقبال کہتا عشق تا زور اے نہیں عشق کی طاقت کچھ اور ہے اور وہ طاقت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح محبت کرنا کہ سام پی لڑے تو ایسے نہ کرنا اور تیر بھی عبود جانا کو سے کے کنڈوں کی طرح لگ جائیں تو عبود جانا بھی ایسے نہ کریں اور ستر زخم لگے ہوئے سیر جڑا پھٹے ہوئے تو بازو لٹک رہے ہوئے پھر حضور ٹی لے تے چڑنا چاہاں تو طلح بن عبید اللہ پھر نیچے بے جانا حضور ان زخموں کی کیا حسیت ہے پاؤں آپ یہاں رکھیں پھر نیچے بے جانا آزانِ انہی کی نمازیں انہی کی آزانِ انہی کی نمازیں انہی کی آجی